آپ ورشوں سے شیولنگ پر جل چڑھاتے آئے ہیں شیب جی کی پوجا کرتے رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ شیولنگ گول کیوں ہوتا ہے دوستوں دیوتاؤں کی جب ہم پوجا کرتے ہیں تو ایک شریر کے روپ میں کرتے ہیں لیکن جب ہم پرم پرش کی پوجا کرتے ہیں تو پرم پرش ارجہ کا انانت ارجہ کا پرتیق ہوتا ہے تو اس لئے پرم پرش کی جب پوجا ہے وہ دو پرکار سے ہوتی ہے شریر کے روپ میں اور پرتیق کے روپ میں پرتیق یعنی کی چن یعنی کی کوئی سمبل اور جب ہم بات کرتے ہیں انانت کی جیوتی کی پوجا تو یہ جو سمبل ہے ہمیشہ ہی گولاکار یا انڈاکار ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ جیوتی جو ہے ہمیشہ انڈاکار روپ میں ہی ہوتی ہے پرم پرش کی اپاسنا پانچ روپوں میں کی جاتی ہے وشیش روپ سے شیو جی، وشنو جی، شکتی، گنیش جی اور سوری دیو ان کو ہم پنچ دیو اپاسنا بھی کہتے ہیں ان پانچوں کا ہی جو سمبل ہے پرتیق ہے وہ گول ہوتا ہے شیولنگ تو آپ جانتے ہی ہیں گول ہوتا ہے وشنو جی کے پرتیق شالی گرام بھی گول ہیں اور چاہے ماں ویشنو دیوی ہو یا کسی بھی شکتی پیٹھ پر ماں کا جو سروپ ہے وہ گول پنڈی کے روپ میں ہی ہوتا ہے گنیش جی کی ستھاپنا پرائے پرتیق پوجن کے پرارم میں سپاری کے روپ میں کی جاتی ہے اور وہ بھی گول ہے سورے منڈل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گولہ کار ہی بنایا جاتا ہے اس پرکار سے ان پانچوں دیووں کی جو لنگ یعنی کچن کے روپ میں اپاسنا ہوتی ہے گول روپ میں یا پھر انڈا کار روپ میں ہی کی جاتی ہے